ہم آپ کو صرف ایک مہینہ دیں گے اور ہم اس ابھی آپ کو جہنا ایک چھولر جو سراف ہے کابل میں اس میں اس کا پورا ایڈریس ہے یہ حاج جی تراباز خان کے نام پہ ہے کابل سرافی بازار میں اس کا دکان ہے کیا لکھا ہے اس میں اس میں یہ لکھا ہے کہ محترم گران پادشاہ جو حاجی ایوب کا پارٹنر ہے اور حاجی ایوب کے طرف سے آٹھ لاکھ یو ایس ڈالر تراباز خان جو دکان کا مالک ہے اس کے پاس جمع ہو گئے اور یہ پیسے نجیب اللہ جس پلان میں میرا سیکورٹی انچارج بھی ہے اور میرے جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے لوگر میں اس میں سپر وائزر بھی ہے اس کے نام پہ یہ پیسے جمع ہو گئے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ پیسے اس وقت نجیب کو ملیں گے کہ حاجی ایوب اور گران پاچہ اس دکاندار کو فون کرے گا یا خود آ کے اس کو بتائے گا ان کے کام ہونے کے بعد یہ پیسے ہم کو ملیں گے تو پھر آپ نے کیا کیا جب آپ کو انہوں نے یہ آفر دی تو پھر آپ نے کیا کیا اس آفر کی جو نا کے بعد ہم نے اپنی جو ادارتیں ان کو بتا دیا ان کی مشورے پر ہی ہم نے یہ کام کیا افغانسکان سیکیورٹی ایجنسیز کو جو کی ایجنسیز کو بتا دیا اس کے باتیں ریکارڈ ہو گئی اس کے حاجی ایوب کی بات یہ کرتے ہوئے بات ریکارڈ ہو گئی جی ہاں اس کے تصویری لے گئی اور اس کے باتے ریکارڈ ہو گئی اور اس کو پکڑنے کا پلان بھی بن گیا لیکن یہ بہت بڑا رسک نہیں لیا اگر آپ یہ ٹیپ ریکارڈنگ کرتے پکڑے جاتے تو شاید آپ کی آپ کی زندگی بھی خطرے میں پٹھتی تھی سیر اس کا تو ہم نے پہلے بندبست کیا تھا اس لئے کہ حاجی ایوب جہاں ہم سے ملنے آیا تھے تو وہ اکیلے تھے اور اس کے پاس کوئی اسلاح وغیرہ نہیں تھا اور ہم اس کو اپنی ہی آفس میں لے کے گئے تھے جہاں پہ سے پہلے سے کیمرا اور ریکارڈر وغیرہ سب کچھ رکھتے ہو گئے کنسکشن کمپنی کا آفس جو تھا جی ہاں تو کنسکشن کمپنی آپ چلاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی وہاں پہ سکیورٹی بندبست بھی ہے جی ہاں ہم وہاں پر جو بھی کمپنیاں ہاں ان کو گورنمین کے طرف سے ان کی سکیورٹی کے لیے جب کام ہو کوئی پروجیک ان کے پاس ہو تو ان کو سکیورٹی دیتے کیسی سکیورٹی جیسے کہ ابھی میرے پاس تقریباً پندرہ بندے جو تھے وہ لوگر میں جو روڈ کنسکشن ہے اس میں میرے ساتھ سکیورٹی کے کام کرتے تھے ان کے پاس کلاشنکوف پیکا جو بڑی مشین گن ہے راکیڈ لانچر تک بھی ہم کو ملاتا آپ اپنی کنسکشن کمپنی میں کلاشنکوف اور راکیڈ لانچر لانچ مطلب کر کے رکھتے ہیں وہاں کی سکیورٹی سیوچنشن جو ہے نا حالت بہت خراب ہے اب جب آپ پر اٹیک ہوتے ہیں تو ان کے پاس راکیڈ لانچر ہوتے ہیں بڑی مشین گنی ہوتے ہیں تو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تو صحیح اسلحہ رکھنا پڑتے ہیں لیکن نواب مومد آپ جب ہندوستان میں آتے ہیں یہاں پہ تو کلاشنکوف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ لوگ اٹھا سکے تو آپ پہ بڑا انکومپلیٹ نہیں فیل کرتے ہیں یہاں تو افغانستان جیسے حالت نہیں ہے وہاں پر تو سیکرو مسلح گروپ ہے جن کے پاس بڑے بڑے اسلحے ہیں سو سائٹ اٹیک کر رہے ہیں ان کے پاس اور وہ کسی بھی طرح آپ کو کسی قسم کا بھی حملہ کر سکتا ہے یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک لوٹیں گے تو نواب مومد کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے جرنلسٹ نواب مومد سے جو کچھ عجیب سے حالات میں بھارت پہنچے ہیں آپ کے بس بڑی ڈیفکل چوئس تھی ایک طرف اٹھ لاکھ یو ایس ڈالر آپ کو آفر ہوئے اور دوسری طرف شاید موت دیا تو آپ نے کیسا فیصلہ کیا فیصلہ تو شروع سے ہمارا یہ نہیں تھا کہ کسی بھی طرح ہم جوہنگی پیسے قبول کر لیں گے ہمارے شروع سے ہی بات یہی تھی اور فیصلہ یہی تھی کہ کسی طرح برامدہ بگٹی کی جان کو بچائے برامدہ بگٹی اگر کبھی افغانستان میں آیا بھی تھا تو ہمارا مہمان تھا اور بلوچ ایک بلوچ لیڈر ہے تو کسی طرح یہ اس سے جہنا پشتونوں اور بچلوچوں بھی بہت بڑی دشمنی پیدا ہو سکتی تھی پھر افغانیوں کے لیے بہت شرم کی بات تھی کہ ان کے ہاں اگر کوئی پناہ لے لے تو اس کو اگر ہم مارتے ہیں تو یہ مارا لیے بہت شرم کی بات تھی تو یہ پلان کیا تھا کیسے مارنا تھا برامدہ بگٹی کو گولی سے مارنا تھا یا بم سے انہوں نے ہم کو ان کے مارنے کے لیے صرف یہ پیسے جمع کرائے تھے اس کو کیسے مار دیا جائے وہ پلان ہم پر چھوڑ دیا تھا انہوں نے یہ بھی آفر کیا تھا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی گی وہ ہم آپ کو دے دیں گے اگر آپ کو سوسائٹ اٹیک والا بھی چاہیے ایک دو تین جتنے بھی چاہیے وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے بندے برحال آپ کی اپنی سیکورٹی ہے اس کے ان کے پاس اچھا صلحہ ہے پیکا راکیٹ کلاشنگ کو سب کچھ ہے تو آپ اپنی سیکورٹی سے بھی اس میں کام کر سکتے ہیں ان کا پروگرام تو یہ تھا کہ جب وہ کابل آ گئے یہ سب کچھ ریکارڈ ہوا ان کا یہ پاتے ان کے سب ریکارڈ ہو گئی اور گورنمنٹ جو ادارے تھے ان کے پاس یہ پہنچ گئی ان کے پکڑنے کا پلان بھی بن گیا تھا تو وہ حاجی ایوب کو پکڑ پائے کر انہوں نے کہا کہ میں دوبائی جاؤں گا اور دوسرا میٹنگ ہمارا دوبائی میں ہوگا ان کے پاس افغان پاسپورٹ بیٹا اور پاکستانی شاید ہماری ایجنسیا اس کو پکڑنے کے لیے یہ سوت رہتے کہ جب یہ دوبائی سے واپس آئے گا تو کابل مون کو پکڑے گا مگر اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بیٹا اور وہ اسی پاکستانی پاسپورٹ پہ پاکستان کا ویزا لگا کہ واپس اسلام بچ چل گیا ان کے ہاتھ سے نکل گیا پر ہمارے لئے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا نواب محمد ایک اسائنمنٹ کی تو آپ نے بات کی کہ آپ کو کہا گیا کہ برمدہ بکتی کو مارنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی اسائنمنٹ دی تھی ان لوگوں نے جی ہاں انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کام کے کامیاب ہونے کے بعد انڈین ایمبی سیڈر کے مارنے کا بھی ہم پروجیک دیں گے اور اگر آپ نے وہ کر دیا تو اس کا آپ کو پندر لاکھ ڈالر ملے گا یہ کب کی بات ہے نواب یہ جب لاس ٹائم میں پیسہ جمع کرانے آئے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا لیکن ان کو کیسے لگا کہ آپ انڈین ایمبی سیڈر کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں آپ کی انڈین ایمبی سیڈر میں آنا جانا تھا ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام برامدہ کام کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ہم کابل میں جو کرمینل گروپس ہے اس کا بھی مدد لے سکتے ہیں لیکن آپ نے تین چار بار اپنی باتشیت کرتے وقت آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے آئی ایس آئی تھا یا آئی ایس آئی یہ کروا رہی تھی آپ کو یہ کیسے شوٹی ہے کہ یہ واقعی آئی ایس آئی سب کے پیچھے تھی اور یہ کوئی حاجی ایوب یا اور کوئی انسان صرف آئی ایس آئی کا نام نہیں لے رہا تھا نہیں نہیں شروع میں تو اس نے نام نہیں لیا تھا شروع میں تو اس نے ایسی کچھ سٹوری بنائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ برحمدہ بگٹی جو ہے وہ خانزادہ عبدالعودود کے نام پہ کوئی بزنسمن ہے اس کے ساتھ پارٹنر تھا دوبئی میں ان کا کاربار تھا اور جب یہ افغانستان آگئے تو ان نیٹوں کے لئے جتنی بھی لوجسٹک پروجیکٹ ہے یہ ایک کٹے کر رہے تھے مگر اس کے افغانستان آنے کے بعد وہ سارے پروجیکٹ اس نے اپنے نام پہ کیا ہے اور عبدالعودود کو اپنے سے الگ کر دیا ہے بظاہر یہ ایک سٹوری انہوں نے بنائی تھی کہ عبدالعودود جو ہے نا اس کو مارنا چاہتا ہے مگر بعد میں ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ عبدالعودود کا تو صرف آپ نام لے رہے ہیں اب آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں یہ تو سبھی جانتا ہے کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہو گیا پھر بعد میں اس نے تسلیم کیا کہ ہاں ٹیک ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے میں خود جو ابی اس وقت اسلامباد میں رہ رہا ہوں ان کے حمایت ہے میرے ساتھ اور میں ان کے لئے کام کرتا ہوں یہ حاجی عیوب نے آپ کو مانا کہ وہ آئیس آئی کی ہیلپ لے رہے ہیں اور اسلامباد میں جو رہ رہے ہیں اس کے پیچھے آئیس آئی کا ہاتھ ہے اس نے اس کا وجہ یہ بتائی کہ وہاں پر اس کی ذاتی دشمنی ہے کنڑ میں افغانستان کا ایک سینیٹر ہے ریفیو اللہ اس کے بانجے کو حاجی عیوب کی بھائی نہیں مارا ہے اور وہ پاکستان میں تھے اس نے کہا کہ میں تو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کا ساتھ دوں بظاہر اس نے ایسا کہا مگر مجھے ذاتی دشمنی میں ایسے پسایا گیا کہ میں عیسائی کا ساتھ دوں اور انہوں نے ساتھ میرا دے کے میرے دشمنوں کو پکڑوایا جو سینیٹر ریفیو اللہ کے بانجے تھے اس کو میں نے پاکستان میں پکڑ لیا اور اس کو ان کے عیسائی کے کمک سے مار دیا اور اس وقت میں جو ہے نا ابھی بالکل ان کے ساتھ میرے روابط اچھے ہیں اور تم اگر یہ کام کرو مجھ سے انہوں نے کہا کہ تمہارا جو ابھی مشکل ہے پاکستان کے ساتھ اس کو میں ختم کر دوں گا تم اگر چاہو تو پاکستان کی نیشنلٹی میں آپ کو دوں گا وہ درد تمہارے لئے گھر دے دیں گے تم افغانستان میں کام کرو اپنے کنسٹرکشن کمپنی کام کرو مگر تمہارے پاکستانی نیشنلٹی بھی ہوگی جیسے میری ہے میرے پاس دو پاسپورٹ ہے انہوں نے دونوں پاسپورٹ دکھائے اور یہ سب آپ کو کافی لالچ دیا انہوں نے کہ آپ کی سکورٹی بھی ہوگی پیسہ بھی ہوگا پیسہ بھی ہوگا اگر آپ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے ہم آپ کو باہر بھی بیج سکتے ہیں سب آپ کو وہ کنسٹرکشن کمپنی سے ایک نامانگار سے ہٹا کر آپ کو ایک کلر بنانا چاہتے تھے بظاہر تو ان کا ایسا ہی پلان تھا اور انہوں نے ایسا ہی مجھ سے کہا تھا اسی لئے آپ نے سوچا کہ یہاں سے نکل جانا بہتر ہے میں نے اسی لئے سوچا کہ جو میرے فیملی ہے وہ میرے کمزوری ہے میں اپنے فیملی کے ساتھ افغانستان میں نہیں رہ سکتا اس لئے کہ میرے کسی بھی بچوں کو بچے کو اغوا کر سکتا ہے سکول جاتے وقت یا باہر جاتے وقت پارکنگ میں کسی بھی جگہ نمو اب اتنی کھل کے بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بتائیے کہ آپ کی بھی کسی خوفیہ ایجنسی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں نہیں نہیں میرا کسی خوفیہ ایجنسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں نے جو افغان ایجنسیوں کے جو بات کی وہ تو ظاہر ہے ہمارا گورنمنٹ ہے ہرم ہمارا ملک ہے اور جو کام ہمارے ملک کے لئے ہمارے ملک اور قوم کے منافع میں نہیں ہوگا وہ تو ہر افغان کا فرض ہے جو اپنا گورنمنٹ کے ساتھ لیکن اب جو آپ کی جو مشکلات ہے جو ابھی یہ جو برمدہ مکتی کو مارنے کی پلان تھا تو آپ نے کب سوچا کہ بہت ہو گیا اب جان کو خطرہ ہے اور افغانستان سے باہر نکل جائیں جب حاجی ایوب دوبج سے واپس قابل نہیں آیا اور وہ سیدھا اسلام آباد چلا گیا تو اس کے آنے کا چانس تو بالکل نہیں تھا کہ جب تک یہ کام اگر نہیں ہو جاتا تو وہ قابل آتا ہی نہیں اور اس کا واہا رہنا بھی ہمارے لئے خطرہ تھا انہوں نے جو ایک مہینے کا ڈیڈ لائنڈ دیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا اس کے بعد انہوں نے فون پہ کہا کہ بھئی آپ کا ایک مہینہ ختم ہو گیا پر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر نہ کرنے کی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے یہ سارے باتیں ریکارڈ ہیں جو وہ ہم سے بات کرتے تھے یہ کہاں سے فون آتی تھے آپ کو یہ اسلام آتی تھے پاکستان سے دو تین بار ان کے فون آگئے پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ اور بھی ٹیم دے دیں گے بہرحال آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا ہم کیا کر سکتے ہیں وہ تو پھر آپ جانتے ہیں تو آپ کو وہ فورس کرنے لگے ایک طریقے سے بلیک میل کرنے لگے ہاں میں صرف اپنے اس کمزیوری کو ختم کرنے کے لیے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مجھے افغانستان چھوڑنا پڑا اب کون کون سے آپ کے فیملی میمبر آپ کے ساتھ ہندوستان آئے ہیں میری بائی اور چار بچے ہیں کافی مشکل ہوا ہوگا اپنا گھر بار چھوڑنا اپنا باقی پروار کو چھوڑنا ظاہر ہے اپنا ملک چھوڑنا آسان بات نہیں ہے اپنے ملک میں نہیں ہے کہ میرے لاکھوں کا کاروبار تھا کنگ سلیکشن کا بزنس تھا میڈیا میں میرا کام تھا جان پہ جانتی پوری افغانستان کے لوگ تقریباً مجھے جانتے ہیں یہ سب کچھ چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے یہ بتائیے کہ اب آپ کا کیا پلان ہے آپ ریفیوجی سٹیٹس چاہ رہے ہیں ہندوستان میں آپ یونائٹڈ نیشنز کی افسران کے ساتھ آپ کی رابطہ قائم ہے میں تو آیا اسی مقصد سے ہوں تو امید ہے کہ میرے ساتھ جانا یونیچ شارعہ آفیس والے ہلپ کرے اور وجہ جانا اس پرابلے میں میرے ساتھ دے جی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے شکریہ آپ کس ہم دعا کریں گے کہ آپ ہمارے ملک میں محفوظ رہیں اسی کے ساتھ ہم افغان جرنلس نوام مومد کے ساتھ فیرن سکوئر کا یہ ایڈیشن یہیں ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی وقت لیکن ایک نئی ہستی کے ساتھ شکریہ نمسکار موسیقی